کیا مطلب تو کیا کیپٹن شیل درست کہہ رہا ہے جولیہ نے حیران ہو کر کہا ہاں اس نے صحیح سوچا ہے اس آدمی کی ذہانت سے مجھے اب خوف آنے لگا ہے جو کچھ تم کہہ رہے ہو یہ سب کچھ تو عام حالات میں ہونا چاہیے لیکن یہ مسئلہ صرف سینٹر کی تباہی سے حل نہیں ہوگا ایکریمیا کے پاس نہ ہی وسائل کی کمی ہے نہ مشینری کی اور نہ ہی سائنس آنوں کی اس سینٹر کی تباہی کے بعد وہ دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا سینٹر بنا سکتے ہیں اور یہ ضروری نہیں کہ ہم ان کے ہر سینٹر کو اسی انداز میں تباہ کر لینے میں کامیاب ہو جائے اس لیے میں نے ایکریمیا کے حکام کو حفظ ادا کرنے کے لیے یہ منصوبہ بندگی ہے میرے منصوبے کے مطابق ہم یہاں سے چلے جائیں گے اس کے بعد ظاہر ہے کہ جوڑی اور اس کے ساتھی ہوش میں آ جائیں گے یہاں سے جاتے ہوئے میں ماسٹر کمپیوٹر کو اس انداز میں ایڈجسٹ کر دوں گا کہ یہ پورا سینٹر مکمل طور پر سیل ہو جائے گا اندر موجود کوئی آدمی کسی صورت بھی باہر نہیں چاہ سکے گا اسے لا محالہ جوڑی یہاں سے نکلنے کے لیے ایکریمیا کے آلہ حکام سے رابطہ کرے گا اور پھر اسے سارے حالات ہوت تفصیل سے بتانے پڑیں گے اس کے بعد ظاہر ہے ہم نے اس سینٹر کو باہر سے تباہ کر دینا ہے اس طرح آلہ حکام تک یہ بات پہنچ جائے گی کہ آپ سینٹر کی مشینری کو ہم اس حد تک سمجھ چکے ہیں کہ اسے باہر سے تباہ کیا جا سکتا ہے یہ بات انہیں آئندہ پاکیشیہ کے حلاف سینٹر بنانے سے روکے رکھے گی مرنا تو باہرحال ان لوگوں نے ویسے بھی ہیں اور ویسے بھی امران نے مسکراتے ہوئے کہا لیکن یہ بات تو انہیں بھی معلوم ہو جائے گی کہ تم نے یہاں بم نصب کر دیا ہے اور اس بم کو فائر کر کے تم اس سینٹر کو تباہ کرو گے پھر وہ کیوں حفظدہ ہوں گے جولیا نے کہا میں یہاں کوئی بم نصب نہیں کروں گا کیونکہ یہاں کی حفاظتی اقتماعات ایسے ہیں کہ یہاں بم فوری طور پر ٹریس ہو جائے گا میں اسے کسی اور طرح سے تباہ کرنے کے بارے میں سوچوں گا امران نے جواب دیا سوچو گے کیا مطلب ابھی تم نے اس بارے میں سوچا ہی نہیں جولیا نے چونکر حیرت بڑے لہجے میں کہا سوچنے کے لیے ابھی بڑا وقت پڑا ہے ایسے بھی کیا جلدی ہے امران نے مسکراتے ہوئے کہا نہیں میں یہ مشن اس طرح اندازوں پر نہیں چھوڑ سکتی تنویر جولیا نے یک لحظ سرد لہجے میں کہا اور پھر وہ تنویر سے محاطف ہو گئی یس تنویر نے بڑے مستعید انداز میں جواب دیا جوڑی اور اس کے ساتھیوں کو گولیوں سے اڑا دو جولیا نے تحکمانا لہجے میں کہا یس میس چولیا آپ نے درست فیصلہ کیا ہے تنویر نے مسرد بڑے لہجے میں کہا اور پھر اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور دوسرے لمحے اس کا ہاتھ جیب سے باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک سیاہ رنگ کا تھیلہ سا تھا جس کا مو بقاعدہ سیل تھا یہ سیاہ رنگ کا تھیلہ ایک خاص قسم کے کاغذ سے تیار کیا گیا تھا تاکہ اس کے اندر موجود اسلحہ تک چیکنگ ریز داہل نہ ہو سکیں یہی وجہ تھی کہ وہ اسلحے سمیت اندر داہل ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے اور ماسٹر کمپیوٹر اسلحے کو چیک نہیں کر سکا تھا تنویر نے تھیلے کی سیل کھولنا شروع کر دی مس چولیا امران صاحب ٹیم کے لیڈر ہیں سفدر نے جولیا سے محاطب ہو کر کہا تم ہاموش رہو تم نے ضرورت سے زیادہ اسے سر پر چڑھا رکھا ہے میں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ درست ہے میں ہوت چیف کو جواب دے لوں گی جولیا نے غسیلے لہجے میں کہا تم ہاموش رہو سفدر مس چولیا واقعی سیکٹر سروس کی ڈپٹی چیف ہے اور بہرحال ڈپٹی چیف کو وہی احتیارات حاصل ہوتے ہیں جو چیف کو ہوتے ہیں امران نے مسکراتے ہوئے کہا تو سفدر حیرت سے امران کو دیکھنے لگا اس دوران تنویر نے سیل کھول کر سہلے کے اندر موجود مشین پسٹل باہر نکال لیا پھر کیا حکم ہے تنویر نے مشین پسٹل ہاتھ میں لیتے ہوئے جولیا سے محاطب ہو کر کہا میں اپنا حکم دوہرانے کی عادی نہیں ہو جولیا نے اسی طرح غسیلے لہجے میں کہا تو تنویر نے بجلی کسی تیزی سے مشین پسٹل کا روح ایک طرف فرش پر بے ہوش پڑے ہوئے جوڑی گارشیا اور لافٹر کی طرف کیا اور ٹریکر دبا دیا لیکن دوسرے لمحے جب مشین پسٹل سے فائرنگ کی بجائے صرف ٹرچ ٹرچ کی آوازیں نکلنے لگیں تو تنویر بے احتیار اچھل پڑا جولیا اور دوسرے ساتھیوں کی جہروں پر بھی حیرت کی تاثرات ابر آئے تھے جبکہ امران اتمنان بھرے انداز میں کھڑا مسکرا رہا تھا تنویر نے جلدی سے پسٹل کا میکزین چیک کیا میکزین فل تھا اور موجود تھا اس نے دوبارہ میکزین لوڈ کیا اور ایک پر پھر ٹریکر دبا دیا لیکن اس پار بھی وہی ٹرچ ٹرچ کی ہی آواز سنائی دی یہ یہ فائر کیوں نہیں ہو رہا تنویر نے انتہائی حیرت بری لحشے میں کہا انسان تو ٹیم لیڈر سے بغاوت کر سکتے ہیں اسلحہ بہرحال نہیں کر سکتا امران نے مسکراتے ہوئے کہا کیا اس کی کوئی حاصل وجہ ہے جولیا نے بھی حیران ہوتے ہوئے کہا اس نے امران کے تنزیہ فکرے کو نظر انداز کر دیا تھا یہاں کے حفاظ سے اقتماعات ایسے ہیں مسجولیا کہ یہاں اسلحہ کام نہیں کر سکتا تمہیں معلوم ہی نہیں کہ یہاں کس قدر زبردست سائنسی انتظامات کیے گئے ہیں یہ تو ہماری خوش قسمتی تھی کہ جوڑی اور اس کے ساتھی ہمارے ہاتھ لگ گئے اور ڈاکٹر فیل جن نے ہوتی اس جشن مسرط کی وجہ سے ہمیں یہاں آنے کی اجازت دے دی ورنہ تو ہم ساری عمر سار پٹکتے رہتے تاب بھی اس کے اندر داہل نہیں ہو سکتے تھے یہاں کسی صورت کوئی بارودی اسلحہ کام نہیں کر سکتا البتہ اگر تم حکم دو تو تنویر ہنجر سے یہاں موجود سب عورتوں اور مردوں کو زبا کر سکتا ہے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو جولیا نے بے احتیار ایک طویل سانس لیا تم نے مجھے پہلے یہ بات کیوں نہیں بتائی تھی جولیا نے مسنوئی غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا جو لوگ فیصلے کرتے ہیں وہ کسی سے باتیں پوچھ کا نہیں کیا کرتے تمہیں چاہیے تھا کہ تم پہلے یہاں نصف مشینری کو چیک کرتی یہاں کی حفاظتی اقتماع سے واقفیت حاصل کرتی اس کے بعد فیصلہ کرتی عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا ٹھیک ہے میں تنویر کو حکم دے دوں گی کہ وہ ان سب کو ہنجر سے حلہ کر دے بشرت یہ کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ یہاں سے باہر جانے کے بعد تم نے سینٹر کو تباہ کرنے کے بارے میں کیا سوچا ہے جولیا نے کہا سب کو نہ سہی ان تینوں کا حاتمہ یہاں کام نہیں کرے گا یہ کیسے ممکن ہے جولیا نے کہا تنویر کے پاس ہنجر ہے وہ اسے نکال کر تجربہ کر سکتا ہے عمران نے کہا تنویر ان تینوں کو ہنجر سے حلہ کر دو جولیا نے بنائے ہوئے لہجے میں تنویر سے محاطب ہو کر کہا وہ بھی شاید اب زد پر اتر آئی تھی اور تنویر نے مشین پسٹل جیب میں ڈالا ہی تھا اور پھر کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک تیز دار ہنجر نکالا ہی تھا کہ یک لہت اس کے ہاتھ کو ایک سور دار جٹکا لگا اور کٹک کی آواز سے اس کے ہاتھ سے ہنجر نکال کر اوپر چھت سے ڈکرایا اور اس طرح چھت کے اندر غائب ہو گیا جیسے چھت کے اندر جذب ہو گیا ہو اور تنویر اور جولیا اور دوسرے ساتھی حیرت سے مو پھاڑے اسے اس طرح غائب ہوتا دیکھتے رہ گئے اب معلوم ہو گیا ہے تمہیں کہ تم کس ٹائپ کے سینٹر میں موجود ہو ایکریمن حکام پر باس سیکرٹ سرویس کا روپ پڑا ہوا ہے کہ انہوں نے ہوفزدہ ہو کر ریڈ ایجنٹ یہاں بجوا دیا ورنہ تو انہیں شاید اس کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوتی امران نے مسکراتے ہوئے کہا ہم واقعی یہ سب کچھ انتہائی حیرت انگیز ہے ٹھیک ہے آئیم سوری واقعی جو کچھ تم سوچ سکتے ہو وہاں تک میرا ذہن نہیں جا سکتا تم جو چاہو اور جس طرح چاہو میری طرف سے اجازت ہے جولیا نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا تم کیا کہتے ہو تنویر امران نے تنویر سے محاطب ہو کر کہا میں کیا کہہ سکتا ہوں ویس جولیا نے جو کہا ہے ظاہر ہے درست ہے تنویر نے مو بناتے ہوئے کہا تو اب تمہیں کوئی اطراز نہیں ہے سوچ لو ایسا نہ ہو کہ پھر بعد میں مشین پسٹل اور ہنجر اٹھائے مجھے ڈھونٹے پھرو اور بچارہ دلحہ ہنیمون منانے کی بجائے چھپتا پھرے امران نے کہا تو تنویر اور جولیا دونوں ہی امران کی بات سن کر بے احتیار اچھل پڑے کیا مطلب یہ دلحہ اور ہنیمون کہاں سے آ گیا جولیا نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا تم نے ہوتی تو کہا ہے کہ میں جو چاہوں اور جس طرح چاہوں کروں تمہاری طرف سے اجازت ہے اور تنویر نے بھی کہہ دیا ہے کہ اسے کوئی اطراز نہیں ہے اور یہاں گواب بھی موجود ہے اور جناب قاضی صفتر صاحب بھی امران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو سب بے احتیار ہنس پڑے جبکہ جولیا کے چہرے پر شرم آلو سرحی سے پھالتی چلی گئی تم ایسا کر کے تو دیکھو میں واقعی تمہیں گولی مار دوں گا تنویر نے سخت لہجے میں کہا یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں بے ہوش افراد کو تو گولی مار نہیں سکتے امران نے ترقی بہ ترقی جواب دیا اور اس پر کمرہ بے احتیار کہکہوں سے گونج اٹھا ٹیلی فون کی گھنڈی بچتے ہی میس کے پیچھے ریولونگ چیر پر بیٹھے ہوئے ریڈ ایجنسی کے چیف نے ہاتھ بڑھا کا ریسیور اٹھا لیا یس چیف نے سرد لہجے میں کہا بہادرستان سے جوڈی کی کال ہے چیف دوسری طرف سے پی اے کی موت بانا آواز سنائی دی تو چیف چونگ کر سیدھا ہو گیا اس کے چہرے پر اشتیار کے تاثرات ابرائے تھے کراو بات چیف نے انتہائے اشتیار بڑے لہجے میں کہا ہیلو جوڈی بول رہا ہوں چیف چانلم ہو بات جوڈی کی آواز سنائی دی لیکن اس کا لہجہ سنتے ہی چیف ایک پر پھر چونگ پڑا یہ تم کس لہجے میں بات کر رہے ہو کیا ہوا ہے تمہیں کیا ساسک سینٹر تباہ ہو گیا ہے چیف نے ہونڈ چباتے ہوئے کہا ابھی تباہ تو نہیں ہوا لیکن بہرحال تباہ ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ میں گارشیاں لافٹر اور سینٹر کے تمام افراد بھی ہتم ہو جائیں گے جوڈی نے اسی طرح مایوسانہ لہجے میں کہا کیا مطلب کیا کہہ رہے ہو کیا تمہارا دماغ تو حراب نہیں ہو گیا کیا تم واقعی جوڈی بول رہے ہو چیف نے انتہائی حیرت برے لہجے میں کہا اس کا انداز ایسا تھا جیسے اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آ رہا ہو میں اس فقت ساسک سینٹر سے ہی بات کر رہا ہوں چیف عمران نے ہمیں اس سینٹر کے اندر بند کر دیا ہے کہ باوجود کوشش کہ ہم اس سینٹر سے باہر کسی صورت بھی نہیں نکل سکے یہاں کے انچار ڈاکٹر فیلچر نے بھی اپنی پوری کوشش کر لی ہے لیکن سیل سینٹر کو بھی وہ کسی طرح کھول نہیں سکا اور عمران بقاعدہ دمکی دے کر گیا ہے کہ وہ باہر سے سینٹر کو تباہ کر دے گا اور ہم سینٹر سمیت ہی ہلاک ہو جائیں گے جوڑی نے اسی طرح مایوسانہ لہجے میں کہا یہ سب کیا کہہ رہے ہو میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا کھل کر بات کرو چیف نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا تو جوڑی نے اسے مارٹنگ کی اچانک وافہ شہر آمد سے لے کر عمران اور اس کے ساتھیوں کی گرفتاری تک پوری تفصیل بتا دی پھر تم اس قدر بے باس کیوں ہو گئے ہو تم نے عمران اور اس کے ساتھیوں کا حاتمہ کیوں نہیں کیا چیف نے انتہائی حیرت برے لہجے میں کہا عمران اور اس کے ساتھیوں کو میں نے اس انداز میں رسیوں سے جگڑا ہوا تھا کہ وہ کسی صورت بھی رہا نہ ہو سکتے تھے رہائی تو ایک طرف وہ حرکت بھی نہیں کر سکتے تھے میں نے عمران کے ناہنوں سے بلیڈ تک اتار لیے تھے حتیٰ کہ میں نے اس کے بوٹ بھی اتار لیے تھے پھر میں نے مشین پسٹل لے کر ان پر فائر بھی کھولا تھا لیکن جیسے ہی میں نے ٹرائگر دبایا میرے ذہن پر انتہائی پرسرار طور پر تاریخی چھا گئی پھر یہ تاریخی دور ہوئی تو میرے ہاتھ اکب میں بندے ہوئے اور میرے چہرے پر عمران کے ایک ساتھی کا ماس چڑھا ہوا تھا اسی طرح میرے ساتھ ساتھ گارشیا اور لافٹر بھی عمران اور اس کے ساتھیوں کے میک اپ میں بندے ہوئے تھے اور ہم ساسک سینٹر کے اندر تھے پھر جب ہمیں عمران کے ساتھی ایک بڑے ہال میں لے کر گئے تو وہاں ڈاکٹر فیلچر اور سینٹر کے تمام افراد بے ہوش پڑے ہوئے تھے اور عمران اور اس کے ساتھی ہمارے میک اپ پہ موجود تھے جبکہ اس کی چند ساتھیوں کے جسموں پر ہون کے دبے نظر آ رہے تھے عمران نے مجھے کہا کہ وہ چونکہ رحمد ال آدمی ہے اس لئے وہ ہمیں ڈاکٹر فیلچر اور اس کے ساتھیوں کو ہل لاک نہیں کرنا چاہتا اس لئے وہ ہمیں بے ہوش کر کے چلا جائے گا اور پھر باہر سے سینٹر کو تباہ کر دے گا اگر ہم چاہیں تو اس دوران سینٹر سے نکل سکتے ہیں اس کے بعد ہمیں دوبارہ بے ہوش کر دیا گیا جب مجھے ہوش آیا تو واقعی عمران اور اس کے ساتھی سینٹر سے جا چکے تھے میں نے اپنے ہاتھوں میں بندی ہوئی رسیاں ایک مشین کے کنارے سے رگر کر کاٹیں اور میں نے اپنے آپ کو آزاد کر لیا اس کے بعد میں نے گارشیاں اور لافٹر کو بھی آزاد کر دیا وہ ہی مجھے عمران کی طرف سے ایک رکہ بھی مل گیا جس کے ساتھ گیس کا انٹی محلول بھی موجود تھا اس رکے میں یہی درشت تھا کہ وہ حس پر وعدہ جا رہا ہے اور انٹی محلول بھی چھوڑے جا رہا ہے تا کہ اس کی مدد سے دوکٹر فیلچر اور اس کے ساتھیوں کو ہوش میں لائے جا سکے بہرحال میں نے اس محلول کی مدد سے دوکٹر فیلچر اور اس کے ساتھیوں کو ہوش تلایا تو دوکٹر فیلچر سے پتا چلا کہ امران نے میرے نام سے اسے کال کر کے کہا تھا کہ اس نے امران اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کر دیا ہے اور اب وہ سینٹر میں جشنیں کامیابی منانا چاہتے ہیں چنانچہ اس نے اجازت دے دی اور حفاظتی انتظامات آف کر دی اور وین پیشتی جب وین انہیں لے کر واپس آئی تو حفاظتی انتظامات دوبارہ آن کر دی گئے اس کے بعد جشن منائے گیا اور پھر جو لاشی وہ اپنے ساتھ لائے وہ زندہ ہو کر آ گئی جس کے بعد اس کے سینٹر میں کام کرنے والی دونوں عورتیں بے ہوش ہو گئے اس کے بعد اچانک وہ سب بھی بے ہوش ہو گئے میرے کہنے پر ڈاکٹر فیلچر اور اس کے ساتھیوں نے حفاظتی انتظامات چیک کیے تو وہ مسلسل کام کر رہے ہیں سینٹر کی تمام مشینری چیک کی گئی تو تمام مشینری بقاعدہ کام کر رہی تھی امران نے کسی چیز کو بھی چھیڑا نہیں تھا چونکہ امران مجھے کہہ کر گیا تھا کہ وہ باہر جا کر سینٹر کو تباہ کرے گا اس لئے لا محالہ وہ کوئی اندر وائرلس بام نصب کر گیا ہوگا لیکن ڈاکٹر فیلچر نے بتایا کہ یہاں کوئی بارودی بام کام ہی نہیں کر سکتا اور نہ کوئی اسلحہ کام کر سکتا ہے اور کھلا لوہا بھی یہاں چھاستے جبکر غائب ہو جاتا ہے لیکن میرے اسرار پر کہ شاید امران کوئی شوائی بام نصب کر گیا ہو پورے سینٹر کی انتہائی تفصیلی چیکنگ کی گئی لیکن کسی قسم کا کوئی بارودی شوائی بام یا ڈائنا میٹ وغیرہ کچھ بھی نہ ملا سینٹر صاف تھا جب میں نے ڈاکٹر فیلچر سے کہا کہ وہ راستہ کھولے تاکہ ہم اس امران کے پیچھے باہر جائیں تب معلوم ہوا کہ تمام راستے سیلڈ ہو چکے ہیں اور کمپیوٹر انہیں کسی طرح بھی نہیں کھول پا رہا ڈاکٹر فیلچر کمپیوٹر کا ماہر ہے اس نے اپنے طور پر لاکھ کوشش کی ہے لیکن بے سود اس طرح ہم سب اس چوہے دان میں پھنس کر رہے گئے ہیں ڈاکٹر فیلچر نے فون کر کے ایکریمیا میں اس ماسٹر کمپیوٹر بنانے مارے کمپنی کے چیف انجینئر سے بات کی اور اسے ساری صورتحال بتائی تو اس نے اس بات پر یقین کرنے سے ہی انکار کر دی اب بہرحال میرے بات کرنے پر اس نے ماسٹر کمپیوٹر کی بنیادی کی چیک کرنے کے لیے کہا کہ کہیں اس میں تو تبدیلی نہیں کر دی گئی ڈاکٹر فیلچر نے چیک کیا لیکن وہ بھی ٹھیک تھی اب بھی وہ بے بس ہو گیا ہے چنانچہ ہر طرف سے مایوس ہو کر میں آپ کو کال کر رہا ہوں جوڈی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا تمہارا مطلب ہے کہ آپ باہر سے ان راستوں کو کھولا جائے یا انہیں توڑا جائے چیف نے ہونٹ چھباتے ہوئے کہا میری ڈاکٹر فیلچر سے بات ہوئی ہے اس کا کہنا ہے کہ باہر سے چاہے سینڈر پر ایٹم بام کیوں نہ مار دے جائے اس کا راستہ نہیں کل سکتا جوڈی نے جواب دیا پھر آہر کیا ہوگا کس طرح تمہیں وہاں سے رہا کرائے جا سکتا ہے اور کس طرح اس سینڈر کو تباہ ہونے سے بچائے جا سکتا ہے چیف نے جنجلائے ہوئے لہجے میں کہا میں کیا کہہ سکتا ہوں چیف آپ آلاحکام کے نوٹس میں یہ بات لے آئے تاکہ وہ ماہرین سے مشورہ کر کے اس کا کوئی حال نکالیں لیکن یہ کام جلدی سے جلدی ہونا چاہیے کیونکہ ایسا نہ ہو کہ ماہرین سوچتے ہی رہ جائیں اور سینڈر تباہ ہو جائے جوڈی نے کہا لیکن جب اس کے اندر کوئی بام ہے ہی نہیں تو پھر یہ سینڈر کیسے تباہ ہوگا امران نے حالی دمکی ہی دی ہے چیف نے کہا جب اس نے مشینری کو چھیڑا تک نہیں پھر بھی راستے سیل ہو چکے ہیں تو امران کسی پر اصرار طریقے سے سینڈر کو تباہ بھی کر سکتا ہے چیف وہ معفوق الفطرت انسان ہے جوڈی نے انتہائی مودوانہ لہشے میں کہا اوکے ٹھیک ہے میں جلد جلد اس کا کوئی نہ کوئی حال نکالتا ہوں تم بے فکر ہو چیف نے کہا اور ریسیور رکھ کر اس نے بے احتیال دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آہر امران نے کیا گیم کھیلی ہے اور کس طرح چیف ریڈ ایجنٹ کو اس ہاتھ تک بے بس کر دیا ہے اور اس نے کیوں ایسا کیا ہے ابھی یہ سوال اس کے ذہن میں مسلسل کھٹک رہے تھے کہ اچانک فون کی گھنٹی باج اٹھی تو چیف نے سر سے ایک ہاتھ ہٹایا اور ریسیور اٹھا لیا یس چیف نے ہون بیشتے ہوئے کہا سر پاکھیشیہ سے ایک صاحب علی امران صاحب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اگر ان سے آپ کی فوری بات نہ کرائی گئی تو ایکریمیا اور ریڈ ایجنسی کو نہ قابلے تلافی نقصان اٹھانا پڑے گا دوسری طرف سے پی اے کی آواز سنائی دی اوہ کیا اس نے آفیس فون پر کال کی ہے یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ بغیر کو دہرائے بات کر سکے چیف نے انتہائی حیرت برے لہجے میں کہا اس نے آپ کے مخصوص ذاتی نمبر پر کال کی ہے جناب اور جب میں نے اسے یہ بات پوچھی کہ اسے اس نمبر کا کیسے علم ہے تو اس نے کہا کہ وہ آپ کو ذاتی طور پر بھی جانتا ہے دوسری طرف سے پی اے نے موت بانا لہجے میں کہا اوہ یہ تو واقعی معفوق الفطرت انسان ہے ٹھیک ہے کراو بات جلدی کراو چیف تھے اس پر قدر بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا امران اور اس کے ساتھی وافا میں حرم کالونی کی اسی کوٹھی میں موجود تھے جس میں سے وہ جوٹی اور اس کے ساتھی بن کر سپیشل ویگن میں ساسک سینٹر گئے تھے یہ کوٹھی امران نے سوف کارنر کے بہادرہان کی مدد سے پہلے ہی حاصل کار رکھی تھی اس لئے امین گوری کے گیوہانے سے نکل کر وہ سیدھے یہاں پہنچے تھے اور پھر یہیں سے انہوں نے ساسک سینٹر کے ڈاکٹر فیلچر سے رابطہ کر کے باقی کار روائی کی تھی اور اب بھی ساسک سینٹر سے وہ اسی وین کے ذریعے ہی واپس یہاں پہنچے تھے اس وقت وہ سابق بڑے سے کمرے میں موجود تھے کمرے میں میس پر ایک چھوٹی سی مشین موجود تھی جس پر کئی بلب جل بج رہے تھے لیکن مشین میں سے سوائے ہلکی سی زون زون کے اور کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی عمران ہموش پیٹا ہوا تھا اس کی چہرے بر گہری سنجید کی تاری تھی اس کے پاس فون پڑا ہوا تھا اب کیا ہوگا اور یہ کس قسم کی مشین ہے جولیا نے کہا وہی ہوگا جو منظور حدا ہوگا تنویر لاکھ پورا چاہے تو کیا ہوتا ہے عمران نے شیر کو الٹ کر اور اس میں تحریف کر کے پڑھتے ہوئے کہا تو سب بے احتیار مسکرات یہ ہمیں یہاں پہنچے ہوئے گھنٹے ہو چکے ہیں اور ابھی تک کچھ نہیں ہو سکا اور کیا ہوگا اچھا حاصل مشین برباد کر کے رکھتے ہیں اس فلوس فرنے تنویر نے جلائے ہوئے لہجے میں کہا لیکن اس سے پہلے کے مزید کوئی بات ہوتی مشین سے اچانک اس طرح کی آوازیں نکلنے لگیں جیسے فون کی گھنٹی بج رہی ہو اور عمران کے ساتھ باقی سارے ساتھی بھی چونگ کر سیدھے ہوگے پھر دوسری طرف سے ریسیور اٹھائے جانے کی آواز سنائی دی ڈاکٹر فیلچر بول رہا ہوں بہادرستان کے ساسک سینٹر سے ڈاکٹر آرنڈ سے بات کرائیں ڈاکٹر فیلچر کی آواز سنائی دی اور وہ سب چونگ پڑے جبکہ عمران کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہت تہنے لگی تھی یس ڈاکٹر آرنڈ بول رہا ہوں چل لمحو بعد ایک بھاری سی آواز سنائی دی اور پھر ڈاکٹر فیلچر اور ڈاکٹر آرنڈ کے درمیان گفتگو شروع ہو گئی اور عمران کے ساتھیوں کی چہنوں پر پریشانی کی تاثرات نمدار ہونے لگ گئے کیونکہ گفتگو سے انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ ڈاکٹر آرنڈ اسی کمپنی کا چیف انجینئر ہے جس سے ساسک سینٹر کی مشینری اور ماسٹر کمپیوٹر تیار کیا ہے اور ڈاکٹر فیلچر اس ڈاکٹر آرنڈ کو بتا رہا تھا کہ سینٹر کے تمام راستے سیل ہو گئے ہیں اور ماسٹر کمپیوٹر انہیں نہیں کھول رہا وہ ڈاکٹر آرنڈ سے اس پارے میں ماہرانہ مشورہ طلب کر رہا تھا اور ڈاکٹر آرنڈ نے اسے ماسٹر کمپیوٹر کی بنیادی کی چیک کرنے کے لیے کہا تھا لیکن تھوڑی دیر بعد جب ڈاکٹر فیلچر نے اسے بتایا کہ بنیادی کی درست ہے تو ڈاکٹر آرنڈ نے حیرت کا اصحار کرتے ہوئے اپنی بے بسی کا اصحار کر دیا اس نے مشورہ دیا کہ کوئی بام وغیرہ مار کر راستہ کھول لیا جائے کیونکہ جب تک وہ یہاں لے باٹری میں کمپیوٹر وغیرہ کوئی چیک نہ کرے وہ اس پارے میں کوئی حتمی رائے نہیں دے سکتا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ حتم ہو گیا اور مشین بھی حاموش ہو گئی تو یہ مشینی سینٹر سے ہونے والی فون کالز کو کیش کر کے نشر کرتی ہے سفدر نے کہا ہاں امران نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا یہ مشین تم نے کہاں سے حاصل کر لی ہے اور مقصد کے لیے کیا جاتا ہے لیکن بہرحال اسے اس انداز میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے امران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور جولیا نے اسبات میں سر ہلا دیا امران صاحب آپ نے آہر اس کمپیوٹر میں کیا کیا ہے کہ ماہرین بھی بے بس ہو کر رہ گئے ہیں سفدر نے حیرت بڑے لہچے میں کہا میں نے تو اسے صرف اتنا کہا ہے کہ اگر تم نے راستہ کھولا تو تنویر دوبارہ آ جائے گا اور بس امران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور سب بے اختیار ہنس پڑے تمہارا مطلب ہے کہ مجھ سے کمپیوٹر بھی ڈرتے ہیں تنویر نے بڑے فاہرانہ لہچے میں کہا ڈرنے والی چیز سے سب ڈرتے ہیں تم ہوتی آئینہ دیکھ لو تو مجھے یقین ہے کہ تم بھی ڈر جاؤگے کیوں جولیا امران نے مسکراتے ہوئے کہا اور کمرہ ایک پر پھر کہکہوں سے گون جھٹا تنویر آپ سے تو زیادہ خوبصورت اور وجی ہے اعتراض ہو سکتا ہے سفتر نے مسکراتے ہوئے کہا لیکن تم تنویر کی جگہ نہیں لے سکتے یہ میں بتا دو کیوں جولیا امران نے کہا دو کمرہ ایک پر پھر کہکہوں سے گون جھٹا بکواس مت کیا کرو سمجھے تمہارے موں میں جو آتا ہے بگ دیتے ہو سفتر میرا بھائی ہے جولیا نے مسنوئے غصے برے لہچے میں کہا اور تنویر امران نے فوراں کہا ساتھی جولیا نے فوراں ہی جواب دیا تو کمرہ ایک پر پھر کہکہوں سے گون جھٹا اور تنویر کا چہرہ یک لہت گلاب کے پھول کی طرح کھل اٹھا اور پھر اس سے پہلے کہ امران کو جواب دیتا اچانک ایک پر پھر مشین میں سے پون کی گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دینے لگی اور وہ سب چونکر مشین کی طرف متوجہ ہو گئے یس ریسیور اٹھائے جانے کی آواز کے ساتھ تھی ایک آواز سنائی دی آر ای سی جوڑی بول رہا ہوں چیف سے بات کراؤ جوڑی کی آواز سنائی دی یس سر ہولڈ آن کریں دوسری طرف سے کہا گیا یس چانل لمحبت ایک بھاری سے آواز سنائی دی یہ ریڈ ایجنسی کے چیف کی آواز تھی اور پھر ان دونوں کے درمیان گفتگوش شروع ہو گئی جوڑی چیف کو امران کے مقابلے اور پھر ساسک سینٹر میں قید ہونے کے تمام حالات تفصیل سے بتا رہا تھا اس کے لہشے میں بے پناہ مایوسی تھی اور امران کے چہرے پر مسکراہت واضح طور پر تہنے لگی جوڑی نے چیف سے درہواس کی تھی کہ وہ ماہرین سی مشفرہ کر کے انہیں اس سینٹر کی قید سے رہائی دلائے اور ساتھ تھی وہ امران کی اس دمکی سے ہوف زیادہ تھا کہ امران اس سینٹر کو کسی بھی لمحے تباہ کر دے گا چیف نے اس سے وعدہ کر لیا کہ وہ جلد جلد ماہرین سے مشفرہ کر کے اس کا کوئی نہ کوئی حال نکالے گا تو رابطہ ہتم ہو گیا اور مشین ایک پر پھر ہاموش ہو گئی تو امران نے جلدی سے ساتھ پڑے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دئے لاؤڈر کی وجہ سے دوسری طرف سے بجنے والی گھنٹی کی آواز مکمل طور پر سنائی دے رہی تھی یس رابطہ قائم ہوتے ہی ایک آواز سنائی دی میں پاکیشہ سے علی امران بول رہا ہوں چیف سے فوری میری بات کراؤ ورنہ ایکریمیا اور ریڈ ایجنسی دونوں کو ناقابلے تلافی نقصان اٹھانا پڑے گا امران نے انتہائی سرد لہشے میں کہا چیف کے اس ذاتی نمبر کا آپ کو کیسے علم ہوا دوسری طرف سے انتہائی حیرت برے لہشے میں کہا گیا میں تمہارے چیف کو ذاتی طور پر جانتا ہوں تم فوراں بات کراؤ ورنہ پھر نتائج تمہیں ہی بگتنے ہوں گے امران نے سرد لہشے میں جواب دیتے ہوئے کہا کھول آن کریں دوسری طرف سے کہا گیا اور پھر تھوڑی دیر گی ہاموشی کے بعد چیف کی آواز دوبارہ سنائے دی یس چیف کے لہشے میں اس پار بھاری پان صاف مصنوعی محسوس ہو رہا تھا میں پاکیشیا سے علی عمران ایم ایسی دی ایسی آکسن بول رہا ہوں کیا مجھے ایکریمیا کی ٹاپ ریڈ ایجنسی کے چیف سے گفتگو کا شرف حاصل ہو رہا ہے امران نے چہکتے ہوئے کہا یس میں چیف پول رہا ہوں لیکن تمہیں میرا حصوصی ذاتی فون نمبر کیسے مل گیا چیف نے کہا تارنے والے قیامت کی نظر رکھتے ہیں چیف صاحب ابھی آپ کے چیف ایجنٹ جناب جوڑی صاحب نے آپ کو کال کیا ہے اور میرے سامنے ایک ایسی مشین موجود ہے جس نے نہ صرف اس کال کو کیچ کر کے مجھے اس گفتگو کو سننے کا عزاز بکشا ہے بلکہ ساتھ ہی آپ کا فون نمبر بھی بتا دیا ہے امران نے مسکراتے ہوئے کہا تو تم نے میری اور جوڑی کی گفتگو سنن لی ہے اب تم کیا کہنا چاہتے ہو کیوں فون کیا ہے چیف نے قدرے گسیلے لہچے میں کہا میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ آپ بے حد مصروف آدمی ہیں میں نے یہ کال اس لئے کی ہے کہ میں جس وقت چاہوں آپ کے اس سینڈر کو تباہ کر سکتا ہوں لیکن میں نہیں چاہتا کہ اس کے اندر موجود بے گناہ سائنستان اور ان کے ماون بھی ہلاک ہو جائیں اور ظاہر ہے اگر وہ نکل جائیں گے تو ساتھ ہی آپ کے چیف ریڈ ایجنٹ جوڈی اور اس کی منگیتر گارشیہ اور ریڈ ایجنٹ لافٹر تینوں بھی باہر زندہ آ جائیں گے یہ اور بات ہے کہ باہر بھی ان تینوں کی ہلاکت کا انتظام موجود ہے لیکن امران نے کہا اور بات کرتے کرتے ہموش ہو گیا لیکن کیا چیف نے چونکر پوچھا مجھے معلوم ہے کہ مسٹر جوڈی اور مادام گارشیہ اس طرح ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں جیسے مشرق میں کی جاتی ہے اور وہ شادی بھی کرنا چاہتے ہیں اور میں محبت کے معاملات میں بڑا نرم دل واقع ہوا ہوں اس لیے اگر آپ چاہیں تو آپ کے ان دینوں ریڈ ایجنٹوں کی زندگیاں بچ سکتی ہیں امران نے مسکراتے ہوئے کہا دیکھو علی امران میں تمہارے متعلق بہت کچھ جانتا ہوں اور مجھے تسلیم ہے کہ تم نے ریڈ ایجنسی کے چیف ایجنٹ اور اس کے ساتھ کوشکست دے کر اس نوبت پر پہنچا دیا ہے کہ وہ اب اپنی زندگیوں سے بھی مایوس ہو چکے ہیں لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم بغیر مقصد کے کوئی کام نہیں کرتے اس لیے تمہارا وہاں سینٹر میں داہل ہو کر واپس باہر آ جانا اور اب مجھے کال کرنا اس کے پیچھے بھی یقیناً کوئی حاصل مقصد ہوگا اس لیے جو کچھ تم کہنا چاہتے ہو کھل کر کہو کیا تم کوئی سودا کرنا چاہتے ہو یا کوئی بات منوانا چاہتے ہو یا کچھ اور چاہتے ہو چیف نے کہا نہ ہی میں کوئی سودا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ملک و قوم کے مفادات میں کسی سودے بازی کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی اپنی بات منوانا چاہتا ہوں بلکہ جو کچھ میں چاہتا ہوں وہ میں خود بھی کر سکتا ہوں اس لئے مجھے آپ سے یا آپ کی ریڈ ایجنسی سے کسی مدد یا تعاون کی کوئی ضرورت نہیں ہے باقی رہا کچھ اور تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ میری فطرت ہی نہیں ہے امران نے اس پار انتہائی سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا تو پھر کیوں کال کی ہے چیف نے الجی ہوئے لہجے میں کہا آپ کو جوڑی نے بتایا ہے کہ اس نے پورے ساسک سینڈر کی مکمل چیکنگ کرائی ہے وہاں نہ کوئی بارودی بام نصب ہے اور نہ ہی کوئی شوائی بام اس کے باوجود بھی جب میں چاہوں اور جس وقت چاہوں اس سینڈر کو پاکشیہ سے ہی تباہ کر سکتا ہوں اور میں کروں گا بھی سہی کیونکہ اس میں موجود مشینری پاکشیہ کے دفاع اور سلامتی کے حلاف استعمال ہو رہی ہے میں نے آپ کو کال اس لئے کی ہے تاکہ آپ بھی سمجھ لیں اور آپ ایکریمیا کے اعلی حکام کو بھی بتا دیں کہ آئندہ اگر ایکریمیا نے اس علاقے میں یا کسی بھی دوسرے علاقے میں ایسا کوئی ساسک سینڈر بنایا جسے پاکشیہ کے دفاع اور سلامتی کو حضرات لاحق ہوئے تو مجھے آئندہ اس سینڈر میں داہل ہو کر اسے تباہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اب میں ساسک سینڈر میں استعمال ہونے والی مشینری کو اچھی طرح سمجھ گیا ہوں اب جیسے ہی مجھے ایسے کسی سینڈر کے بارے میں علم ہوگا میں پاکشیہ میں بیٹھے بیٹھے اسے ایک لمحے میں تباہ کر سکتا ہوں اور میں ہی کیا پاکشیہ کا کوئی بھی ایجنٹ ایسا کر سکے گا کیونکہ ظاہر ہے یہ راز ریپورٹ کی صورت میں پاکشیہ سیکرٹ سرویس کے چیف کو مل جائے گا اور وہ ہوت یا اس کا کوئی بھی ایجنٹ اس پر انتہائی آسانی سے عمل کر سکے گا اس بار تو میں آپ کے تینوں ریٹ ایجنٹوں کو بھی معاف کر رہا ہوں اور ڈاکٹر فیلچر اور اس کے ساتھیوں کو بھی لیکن آئندہ ایسا نہیں ہوگا امران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا کیا تم واقعی جوڈی اور اس کے ساتھیوں اور ڈاکٹر فیلچر اور اس کے ساتھیوں کو باہر نکلنے کا موقع دو گے چیف کے لہجے میں حیرت تھی ہاں جوڈی اور گارشیہ کی محبت اور ڈاکٹر فیلچر اور اس کے ساتھیوں کی بے گناہی کی وجہ سے اس پر میں انہیں ریائت دے رہا ہوں آئندہ ایسی کوئی ریائت نہیں ملے گی امران نے جواب دیتے ہوئے کہا تو پھر کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم ہمارے ساتھ معایدہ کر لو اس سینٹر کو تباہ نہ کرو ہم اس سینٹر کو بند کر کے اس کی مشینری اکریمیا شفٹ کر لیں گے اور یہ وعدہ بھی کرتے ہیں کہ آئندہ پاکیشیا کے حلاف ایسا کوئی ساسک سینٹر نہیں بنایا جائے گا چیف نے کہا یہ سینٹر تو ضرور تباہ ہوگا کیونکہ میں نے اس کے ڈیکس ٹاپ کی چیکنگ کی ہے اس میں ان تمام کالز کے ٹیپ موجود ہے جن کا تعلق پاکیشیا کے دفاع سے ہے اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ ان ٹیپس کو بھی ابھی اکریمیا شفٹ نہیں کیا گیا کیونکہ ڈاکٹر فیلچر کے مطابق کمپیوٹر ڈیکس ٹاپ میں ٹیپس کا کافی بڑا زہیرہ آ جاتا ہے اور جب تک یہ ڈیکس مکمل طور پر بھر نہ جائے اس وقت تک اسے اکریمیا نہیں بھیجوائے جا سکتا اور یہ ڈیکس پوری طرح نہیں بھری اس لئے پاکیشیا کی دفاعی راز بچانے کے لئے مجھے یہ سینٹر ہر حالت میں تباہ کرنا ہوگا باقی مجھے آپ سے ایسے کسی وادے کی ضرورت نہیں ہے آپ جس قدر چاہیں پاکیشیا کے حلاف ساسک سینٹر بنا لیں اب پاکیشیا کو اس کی پرواہ نہیں ہوگی کیونکہ اب ہم ان سینٹرز کو بغیر ہاتھ پیر ہلائے تباہ کر سکتے ہیں میں آپ کی ماں تہہتوں اور ڈاکٹر فیلچر اور اس کے ساتھیوں کو صرف اس لئے باہر نکال رہا ہوں کہ آپ کو یقین آ جائے کہ میں جو کہتا ہوں میں وہ کر بھی سکتا ہوں اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں اس مشینری کو کس ہاتھ تک سمجھ چکا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ اکل مندوں کو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے گوڈ بائی امران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا امران صاحب کیا واقعی آپ یہاں بیٹھے بیٹھے سینٹر کا راستہ ابھی کھول سکتے ہیں اور اسے تباہ بھی کر سکتے ہیں صالحہ نے انتہائی حیرت برے لہجے میں کہا ہاں میں نے غلط نہیں کہا اور نہ ہی مجھے غلط بات کرنے کی عادت ہے امران نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا اور پھر اس سے پہلے کے مدید کوئی بات کرتا مشین میں سے فون کی گھنٹی بجھنے کی آواز سنائی دینے لگی اور امران بے احتیار مسکرہ دیا چیف صاحب کی کال ہے جوڑی کے لیے امران نے مسکراتے ہوئے کہا ہلو اسی لمحے ریسیور اٹھائے جانے اور پھر جوڑی کی آواز سنائی دی چیف بول رہا ہوں چیف کی آواز سنائی دی یس سر کیا ہمارے یہاں سے نکلنے کا کوئی لائے عمل بان گیا جوڑی نے انتہائی امید پر لہجے میں پوچھا تمہاری کال کے فوراں بان امران کی کال آئی تھی جو تم نے مجھے کال کی ہے وہ اس سے بھی واقف تھا اور مجھے یقین ہے کہ اب یہ کال بھی وہ سن رہا ہوگا بہرحال امران نے مجھے بتایا ہے کہ وہ ازراحہ ہمدردی تمہیں تمہارے ساتھیوں اور ڈاکٹر فیلچر اور اس کے ساتھیوں کو رہا کر دے گا اس کے بعد سینڈر تباہ کرے گا اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم آئندہ ایسا کوئی سینڈر پاکیشہ کے حلاف نہ بنائیں ورنہ وہ بھی کوئی ریایت نہیں کرے گا اور میں نے اسے وعدہ کر لیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ آلہ حکام بھی اس وعدے کو پورا کریں گے ورنہ امران آئندہ بنائے جانے والے ہر سینڈر کو واقعی آسانی سے اڑا دے گا یہ شخص محفوق الفطرت نہ سہی بہرحال محفوق الفطرت سہن کا مالک ضرور ہے میں نے تمہیں کال اس لیے کیا ہے کہ اگر امران تمہیں کال کرے تو تم نے اس کی ہدایات پر پورا عمل کرنا ہے اور اگر کال نہ کرے ویسے ہی راستہ کال دے تو تم اپنے ساتھیوں اور ڈاکٹر فیلچر اور اس کے ساتھیوں سمیت وہاں سے جس قدر جلد ممکن ہو سکے نکلو گی اور تم نے سیدھا بہادرستان میں ایکریمن سفارت ہانے جا کر رپورٹ کرنی ہے جو تمہارے واپسی کے انتظامات کریں گے تمہیں حاصل طور پر میں اس پاس سے اگاہ کر رہا ہوں کہ تم نے امران اور پاکیشیا سیکرٹ سرویس کے حلاف کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں لینا میں نہیں چاہتا کہ میری ایجنسی کے تین بہترین ایجنس جو امران کی مہربانی سے زندہ واپس آ رہے ہیں ضائع ہو جائیں گوڈ بائے چیف نے تیز تیز لہچے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ہتم ہو گیا ان تینوں کو زندہ چھوڑنے کی کیا ضرورت تھی یہ تو ہمارے دشمن ہیں جولیا نے کہا تم لوگ اکثر مجھ سے پوچھتے ہو کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں وہاں مجھے کوئی نہ کوئی دوست یا ایسا شخص مل جاتا ہے جو میرا احسان مند ہوتا ہے تو اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ میں لوگوں کو اکثر ان کی زیادتیوں کے باوجود معاف کر دیتا ہوں جو شخص قدرت رکھنے کے باوجود معاف کر دینے کی اہلیت رکھتا ہو اس کی سچے اور محلس دوستوں کی تعداد زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے جو ڈی گارشیا اور لافٹر تینوں انسان ہیں اور باہرحال انہوں نے آج نہیں تو کل کسی وقت بھی مرنا ہے اگر میں انہیں ہلاک کر دوں تو مجھے اس سے کیا فائدہ ہوگا لیکن اگر میں انہیں قدرت رکھنے کے باوجود معاف کر دوں تو یہ جب تک زندہ رہیں گے ان کے دلوں میں میرے لئے بہرحال نرم گوشہ موجود رہے گا اور ریڈ ایجنسی صرف سوپر پاورز کے حلاف مشن پر کام کرنے کے لئے بنائی گئی ہے یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ پاکیشیا کبھی کسی مشن پر نہیں آئے اس سے پاکیشیا کو ان سے آئندہ بھی کوئی واضح اور حتمی حطرہ نہیں ہے عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے یس رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے جوڑی کی آواز سنائی دی علی عمران ایم ایس سی ڈی ایس ایکسن بول رہا ہوں عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تم نے چیف کو کال کیا تھا کیا تمہیں چیف کا مخصوص ذاتی نمبر معلوم تھا جوڑی نے حیرت بری لہجے میں کہا دنیا کے سارے چیف ایک ہی نمبر پر کال کیے جا سکتے ہیں اور وہ نمبر ہے ان کے ماں تحتوں کی تعریف کا کیونکہ ان کے ماں تحتوں کی تعریف دراصل ان کی مردم شناسی کی تعریف ہوتی ہے اس لیے جب میں نے تمہاری تعریف کا نمبر ڈائل کیا تو تمہارے چیف سے رابطہ ہو گیا عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا چیف نے درست کہا ہے کہ تم معفوق الفطرہ ذہن کے مالک ہو جوڑی نے بے ہتیار طویل سانس لیتے ہوئے کہا اس تعریف نمبر پر اگر تم ڈائل کرو تو یقینا تمہارا پاکیشیا سیکرٹ سرویس کے چیف سے رابطہ ہو جائے گا عمران نے کہا تو دوسری طرف سے جوڑی بے ہتیار ہنس پڑا یہ تعریف نہیں حقیقت ہے بہرحال تم اگر ہمیں رہا کر دوگے تو ہم تمہارا یہ احسان ساری عمر یاد رکھیں گے ورنہ حقیقت یہی ہے کہ تم نے ہمیں واقعی مکمل طور پر بے باس کر دیا ہے جوڑی نے کہا مجھے معلوم ہے کہ تم نے ڈیکٹر فیلچر کے ذریعے اس مشین بنانے والی کمپنی کے چیف انجینئر سے بھی بات کی ہے لیکن اس نے بھی مایوسی کا اصحار کر دیا ہے اس کے بعد تم نے جب اپنے چیف سے بات کی تو میں نے تمہارے لہچے میں موجود شدید ترین مایوسی کو بھی واضح طور پر نوٹ کیا ہے بس اسی بات پر مجھے افسوس ہوا ہے کہ تم انتہائی تربیت یافتہ ایجنٹ بلکہ ایجنٹوں کے چیف ہو تمہیں تو کم از کم اس طرح مایوس نہیں ہونا چاہیے تھا گارشیا اور لافٹر ہو جاتے تو بہت اور تھی بہرحال میں یہ کام کر کے تم پر کوئی احسان نہیں کر رہا اور نہ ہی میں کوئی کسی پر کام احسان کرنے کی نیز سے کرتا ہوں اس لیے احسان ہوگیرہ کی بات ذہن سے نکال دو تمہیں چھوڑنے سے میرا مقصد صرف اتنا ہے کہ تم ایسے ایجنٹ نہیں جو ذاتی انتقام کے لیے اپنے دلوں میں دوسروں کے حلاف کی نہ رکھ لیتے ہو وہاں سے نکلنے کی نسخ گھنٹے کی محلت دے رہا ہوں نسخ گھنٹے بعد تمہارا یہ ساسک سینٹر میرے ہاتھوں تباہ ہو جائے گا گود بائے امران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا اس کے ساتھ ہی اس نے مشین پر موجود ایک ناب کو گھمانا شروع کر دیا اور ناب کی اوپر موجود ایک ڈائل پر سور فرانگ کی دو سوئیاں ایک دوسرے کی محالف سمج میں حرکت کرنے لگی جب دونوں سوئیاں ایک دوسرے کو کروز کر کے آگے بڑھیں تو امران نے ہاتھ روک دیا اب جب سینٹر کا دروازہ کھلے گا تو اس ناب کی نیچے سبز رنگ کا بلب چال اٹھے گا امران نے مسکراتے ہوئے کہا اور سینٹر کیسے تباہ ہوگا جولیا نے کہا دروازہ کھلنے کے ٹھیف نسک گھنٹے بعد سینٹر تباہ ہو جائے گا امران نے اسی طرح مسکراتے ہوئے کہا کیا مطلب کیا یہ سارا کام ہد بہت ہو جائے گا جولیا نے حیرت پرے لہچے میں کہا اگر میں کمپیوٹر میں کوئی تبدیلی کر دیتا تو وہ چیف انجینئر اسے فوراں ٹھیک کرا دیتا تم نے ہوتی دیکھا ہے کہ اس ڈاکٹر فیلچر کو بنیادی کی چیک کرنے کے لیے کہا تھا اور جب ڈاکٹر فیلچر نے اسے بتایا کہ بنیادی کی درست ہے تو اس نے بے بسی کا اظہار کیا تھا امران نے مسکراتے ہوئے کہا تو پھر جولیا نے حیران ہوتے ہوئے کہا باقی ساتھیوں کی چہروں پر بھی حیرت کے تاثرات تھے کیونکہ وہ سب یہی سمجھ رہے تھے کہ امران نے وہاں کمپیوٹر میں کوئی تبدیلی کر دی ہے اور انہیں معلوم تھا کہ امران اکثر ایسا کرتا بھی رہتا ہے اب جب ڈاکٹر فیلچر ماسٹر کمپیوٹر کی بنیادی کی تبدیل کرے گا تو وہ ہوتے اپنے ہاتھوں سینٹر کی تباہی کی بنیاد رکھتے گا اس لیے کہا جاتا ہے کہ یعنی اپنے کی ہوئے کا کوئی علاج نہیں ہوتا امران نے جواب دیا لیکن اگر ماسٹر کمپیوٹر میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی تو پھر سینٹر کے راستے کیسے سیل ہو گئے جولیا نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا راستے کھولنے اور باندھ کرنے کا نظام ماسٹر کمپیوٹر میں موجود ہے لیکن اس کا تعلق ماسٹر کمپیوٹر کی بنیادی کی سے ہے جب تک بنیادی کی میں تبدیلی نہ کی جائے اس وقت تک سسٹم کو جام نہیں کیا جا سکتا لیکن بنیادی کی کی تبدیلی کو ہر انجینئر فوری طور سمجھ سکتا ہے اس لیے میں نے اس کے لیے ایک اور دلچسپ کھیل کھیلا تھا ماسٹر کمپیوٹر جس مشین کے ذریعے یہ راستے اوپن اور کلوز کرتا ہے میں نے اس مشین کی بنیادی کی میں تبدیلی کر دی تھی ماسٹر کمپیوٹر کی تبدیلی کی نسبت یہ تبدیلی آسان ہے ڈاکٹر فیلچر اور وہ چیف انجینئر یہی سمجھتے رہے کہ ماسٹر کمپیوٹر میں تبدیلی کیے بغیر انہیں جام نہیں کیا جا سکتے حالانکہ ایسا نہیں ہے اس مشین میں جو تبدیلی میں نے کی ہے اس میں ایک کو چھوٹا سا چکر بھی میں نے ڈال دیا ہے جیسے ہی ماسٹر کمپیوٹر کی بنیادی کی کو ایک سیرو فور میں تبدیل کیا جائے گا اس مشین میں کی جانے والی تبدیلی خود بہت ہتم ہو جائے گی اور پھر ماسٹر کمپیوٹر کی مدد سے راستے اوپن کے جا سکیں گے لیکن ماسٹر کمپیوٹر کی بنیادی کی تبدیلی سے سینٹر میں موجود تمام مشینری کی فیڈنگ یک لہت چار گناہ بڑھ جائے گی اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ اس گھنٹے کے اندر اندر تمام مشینری ایک تھماکے سے پھٹ جائے گی اور سینٹر تباہ ہو جائے گا میں یہاں بیٹھ کر کچھ نہیں کروں گا سب کچھ وہ ہدھی کریں گے امران نے مسکراتے ہوئے کہا اوہ امران صاحب تو آپ نے اسی لیے انہیں رہا کرنے پر مجبور کیا ہے تاکہ سینٹر تباہ ہو سکے ہموش پیٹھا ہوا کہ بنشکیل یک لہت بول پڑا تو سب اس کی بات سن کر چونگ پڑے تو تم اب تک یہی سوچتے رہے ہو امران نے مسکراتے ہوئے کہا ہاں میں مسلسل یہی سوچتا رہا ہوں کہ آہر آپ جوڑی اور اس کے ساتھیوں کو چھوڑنے پر کیوں مجبور ہوئے ہیں اب آپ نے بات کی ہے تو میری بات سمجھ میں آئی ہے کہ آپ انہیں چھوڑنے پر مجبور ہو گئے تھے جسے آپ نے فائدہ اٹھایا اور ایکریمیوں پر یہ روب ڈال لیا کہ آپ جب جاہیں ان کے سینٹروں کو بغیر ان میں داہل ہوئے تباہ کر سکتے ہیں کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا یا اللہ یہ تم نے کیپٹن شکیل کو اس قدر ذہانت کیوں بخشتی ہے یہ شخص تو میرا سارا روبو دب دبا ہتم کر دے گا امران نے بڑے بے باس سے لہجے میں کہا تو کمرہ بے استیار کہکہوں سے گونج اٹھا لیکن جب تم نے ان پر قابو پا لیا تھا تو کیا تم اس ماسٹر کمپیوٹر کی بنیادی کی تبدیل کر کے انہیں تباہ نہیں کر سکتے تھے جولیا نے کہا پہلے بھی میں نے بتایا ہے کہ صرف اس سینٹر کے تباہ ہو جانے سے ہمارا مشن حتمی طور پر مکمل نہیں ہوگا ایکریمیا اور ساسک سینٹر بنا لیتا اس سے مجبورا مجھے سارا کھیل کھیلنا پڑا اور مجھے یقین ہے کہ اب ایکریمیا پاکیشیا کے حلاف ساسک سینٹر بناتے وقت ہزار بار سوجے گا اس طرح ہر لحاظ سے پاکیشیا کا دفاع اور سلامتی محفوظ ہو جائے گی اور یہی میرا اقسل مقصد تھا امران نے کہا تو جولیا نے اس بات میں سر ہلا دیا آپ پاکے دورندیش ہیں صالحہ نے تحسین آمیز لہچے میں کہا بس یہی مجھ میں حامی ہے جس کی وجہ سے میں آج تک بین باجوں سے محروم چلا آ رہا ہوں کہ میں دورندیش ہوں اور نظری کی چیزیں میری نظروں سے اوجل رہتی ہیں امران نے قریب بیٹھی ہوئی جولیا کی طرف کی نکھیوں سے دیکھتے ہوئے کہا تو سب بے احتیار ہنس پڑے اور پھر اس سے پہلے کہ ان کے درمیان مزید کوئی بات ہوتی اچانک مشین کی ناب کے نیچے سبز رنگ کا بلب ایک جماکے سے جل اٹھا دو امران کے چہرے پر یک لہت اتمران کا تاثر چھا گیا مبارک ہو ایکٹیمیا کے اس ناقابل تخصیر ساسک سینٹر کی تباہی کی بنیاد اس کے ماہرین نے اپنے ہاتھوں سے رکھتی ہے امران نے مسکراتے ہوئے کہا اور سب ساتھی بے احتیار مسکرات یہ آپ کا چہرہ بتا رہا ہے کہ آپ سب پر لف جلنے پر پہلے سے زیادہ مطمئن ہو گئے ہیں کہ آپ کا حیال تھا کہ وہ ایسا نہیں کریں گے کیپنش کیل نے کہا میرے ذہن میں باہرحال یہ حدشہ موجود تھا کہ اگر ڈاکٹر فیلچر کو اس بات کی سمجھ ہوتی کہ فریکوینسی تبدیل کرنے کے بعد مشینری کو فیڈنگ بڑھ جائے گی اور ساری مشینری ہود بہود تباہ ہو جائے گی تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایسا نہ کرے امران نے کہا آپ کی بات درست ہے میرا حیال ہے کہ اتنی بات تو کمپیوٹر کے سائنس سان سمجھتے ہی ہوں گے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ راستہ کھولنے کے پوراں بات ہی کمپیوٹر کی تبدیل کر دے کیپٹن شکیل نے کہا نہیں کمپیوٹر کی دوبارہ تبدیل ہوتے ہی راستے جام ہو جائیں گے اور اس وقت ان کے ذہنوں پر سینٹر بچانے سے زیادہ اپنی جانے بچانے کا حیال ہاوی ہے اور اس کے علاوہ یہ بات بھی ان کے ذہنوں میں موجود ہے کہ پاکیشیا میں بیٹھ کر میں ایک بٹن دباؤں گا اور سینٹر تباہ ہو جائے گا اس لیے وہ راستہ کھلتے ہی باغنے کی کریں گے امران نے جواب دیا اور کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا اس کا مطلب ہے کہ اس پر اپنے نفسیاتی دعو کھیل کر سائنسی سینٹر کو تباہ کر دیا ہے سفتر نے مسکراتے ہوئے کہا شاید اس لیے نفسیات کو بھی سائنس سبجکس میں شامل کیا جاتا ہے امران نے جواب دیا اور سب بے تیار ہنس پڑے ان کے پاس آدھے گھنٹے کا وقفہ تو بہرحال موجود ہے ایسا نہ ہو کہ وہ اس آدھے گھنٹے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ماسٹر کمپیوٹر اور دوسری اہم مشینری بھی کھول کر لے جائیں اس سینٹر میں یقینا ہر قسم کا سامان بھی باہرحال موجود ہوگا جولیا نے کہا اتنی دیر میں تو ماسٹر کمپیوٹر کی بیرونی پلیٹیں بھی نہیں کھل سکتی دوسری بات یہ کہ اگر انہوں نے ایسا کرنے کی کوشش بھی کی تو فیڈنگ یک لہت بریک ہو جائے گی اور اس کا نتیجہ بھی سوائے تباہی اور کچھ نہیں ہوگا البتہ جتنے فراد اس کوشش میں مصروف ہوں گے وہ بھی ساتھ حتم ہو جائیں گے اب بہرحال اس سینٹر کی تباہی اس کا مقدر ہو چکی ہے امران نے جواب دیا اور پھر اسی طرح کی مختلف باتوں میں آدھا گھنٹہ گزر گیا اور اچانک سامنے موجود مشین ایک جماکے سے بند ہو گئی اس کے تمام بلب یک لہت بجھ گئے مشین اس طرح بند ہو گئی جیت سے اچانک بجلی چلی گئی ہو سینٹر تباہ ہو گیا گوڈ شو ہمارا مشین کامیاب ہو گیا سب ساتھیوں نے انتہائی مسرد برے لہچے میں کہا لیکن امران نے جیب سے ایک چھوٹا سا فکس فریکوینسی ٹرانسپیٹر نکالا اور اس کا بٹن آن کر دیا ہیلو ہیلو علی امران کالنگ آور امران نے بٹن دباتے ہی بار بار کال دیتے ہوئے کہا یس بہادرحان بول رہا ہوں آور چنل لمحبہ سوفٹ کورنر کے بہادرحان کی آواز سنائی دی کیا ریپورٹ ہے بہادرحان آور امران نے کہا امران صاحب سینٹر مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے جس جگہ سینٹر صاحب وہ جگہ اس طرح پھٹی ہے جیسے آتش فشان بڑھتا ہے ابھی تک وہاں سے ملبا اور دعا نکل رہا ہے آور بہادرحان نے جواب دیتے ہوئے کہا سینٹر میں موجود لوگ ان کے بارے میں کیا ریپورٹ ہے آور امران نے مسکراتے ہوئے کہا وہ سینٹر کی تباہی سے کافی دیر پہلے وہاں سے نکل آئے تھے اور وہ سب اوپر پہاڑیوں پر موجود ہیں اور وہ سب سینٹر کو تباہ ہوتے دیکھ رہے ہیں آور بہادرحان نے جواب دیا گوڈ شو شکریہ آور اینڈ آل امران نے مسکراتے ہوئے کہا اور ٹرانس میٹر آف کر دیا تو آپ نے بقاعدہ کنفرمیشن کے لیے وہاں آدمی بھیجے ہوئے تھے سفدر نے حیران ہوتے ہوئے کہا میں مشینری سے زیادہ انسانوں پر اعتماد کا قائل ہوں یہ تو تنویر ہے جو انسانوں پر اعتماد کرنے کی بجائے اسلحے پر اعتماد کرتا ہے اور پھر مو بسور کر رہ جاتا ہے امران نے مسکراتے ہوئے کہا میں نے کب ایسا کیا ہے تمہاں مہاں میرا نام لے دیتے ہو تنویر نے گسیلے لہجے میں کہا تم نے میری بات پر اعتماد کرنے کی بجائے وہاں سینٹر میں اپنے مشین پسٹل اور ہنجر پر اعتماد کیا تھا کیا نتیجہ نکلا تھا پھر امران نے مسکراتے ہوئے کہا وہ وہ اب مجھے کیا معلوم کہ وہاں ایسا کوئی چکر ہے تنویر نے قدر شرمندہ لہجے میں کہا اس نے مشین پسٹل پر نہیں بلکہ مسٹولیا پر اعتماد کیا تھا سفدر نے مسکراتے ہوئے کہا ایک ہی بات ہے امران نے فوراں ہی کہا اور کمرہ بے اختیار زوردار کہکہوں سے گونج اٹھا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مات بھولیے گا جزاک اللہ